ہزور کا چہرہ سبحانہ ہوت ایسے اللہ نے کسی کے نہیں ملائی ایسے ہزور کی ہوت ایسی آنکھ ہے اللہ نے کسی کے نہیں ملائی ایسے ہزور کی آنکھ ایسی پیشانی کسی کی بھی نہیں اللہ محمون ابنت کردم کہتی میں نے اپنے باپ سے کا حضور کا دیدار کرا دو میرا باپ مجھے لے گیا کہلے لگے حضور اٹھنی پڑے کہتی میں نظر اٹھائی اٹھنا سکی دوسری بار کوشش کی اٹھنا سکی دیدار کی دل میں حسرت تھی دیدار کریں گے ہم ان کا آیا جو جمال یان نظر ہم ہوش میں آنا بھول گئے کہتی میں نے بہت کوشش کی مگر نظر نہیں اٹھی نبی کا چہرہ تو نہیں دیکھا انگلیاں دیکھ لی گٹی ان انگلیوں کو دیکھے میں پرسوں پیت گئے آج تک میں نے بڑے بڑے حسینوں کے چہرے دیکھے مگر جو خوبصورتی آمنہ کے بیٹے کی انگلیوں میں دیکھی وہ کسی حسین کے چہرے میں بھی نہیں دیکھی دیکھ لوسائی پکار اٹھا خدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب جان سے روشن ایڑی ہے رخصار کا حالہ سبحان اللہ ایک دن حضور نے کالی چادر اوڑی کھا دی چادر امی آئیشہ کہتی کالی چادر حضور نے اوڑی اور مجھ سے کہا کیسا لگ رہا ہوں کیسا لگ رہا ہوں آئیشہ اس نے جب خودناد اٹھانے پر آجا فرمائے بتا کیسا لگ رہا ہوں آئیشہ میں نے کہا حضور کما حق کہوں تو وہ لفظ نہ بنے جو آپ کی تعریف کر سکے لا یمکن سناو کما کانا حق کہوں بات از خدا بودر کوئی قصہ مختصر اے میرے محبوب آپ کی پوری تعریف تو آئیشہ کی پس کی بس کی بات نہیں ہے البتہ کالی چادر میں جناب کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بادلوں میں سے کوئی بدلی کا جان بہار آ گیا ہوں فرماتی ہیں سیدہ ختیجہ میں نے حسین بہت دیکھے تھے مگر ایسا حسین کوئی نہیں دیکھا تھا پھر جب انہوں نے گفتگو شروع کینا کہتی جب میں نے انہیں اور خاصیت کیا دیکھی کہ اور لوگ آتے تھے تو جھانک جھانک کے دیکھتے تھے دیکھتے ہیں ختیجہ کیسی ہے مگر وہ پہلا انسان دیکھا جس کی نظریں جھکی تھی احملہ لخمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھ اپنی عزت اگر چاہتا ہو تو میں آٹھ نبیوں سے ملا ہوں کتنے نبیوں سے دیکھو خالی مزا مت لیا کرو تخلیر کا کچھ باتیں اپنی ذل میں بھی ایٹ کیا گیا کوشش کرو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ایک دم عمل کر لوگے دددس سال لگ جاتے ہیں کہ اس بات پر عمل کرتے کرتے ہیں کوشش کرو آسی کرو کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی کہ آٹھ نبیوں سے ملا آٹھ سو باتیں سی کی آٹھ سو میں تھے آٹھ کا انتخاب کیا یعنی سو میں سے ایک اور پھر ان آٹھ سو میں سے ایک کا انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ جب کسی گھر جاؤ اگر میرے بیٹے کسی گھر جانا تو اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا اس کے بدلے میں اللہ تیرے دل میں نور پیدا کر دے گا دنیا میں تیری عزتیں ہو جائیں گے کہتی جب وہ بولنے لگے نا تو پھر باتوں سے بھول چھننے لگے کہتی میں نے کہا میرے غلام کے ساتھ آپ سفر پہ چلے جائیں گے حضور نے اجازت دے دی کہتی میں نے اپنی غلام سے کہا دیکھ میں اس بار جو بھیج رہی ہوں نا وہ دنیا کے سب سے معزز انسان کے ساتھ بھیج رہی ہوں وہ مکہ کے سب سے شریف انسان ہے ان کے ساتھ کوئی بتمیزی نہ کرنا ان کا خیال لگنا ان کا غلام بن کے رہنا میں سرہ کہتا ہے میری تو عادت تھی یہ سب باتیں سننے کی میں تو تھا یہ غلام مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس بار حقیقی معنوں میں غلام بن جاؤں گا کہتا ہے میں جب ان کے ساتھ گیا نا تو میں مجھے ان کا خیال لگنے کی تو ضرورت نہیں پیش آئی انہوں نے میرا خیال لکھا پہلے مجھے سلاتے تھے پھر خود سوتے تھے پہلے مجھے کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے اللہ اکبر فرماتا ہے وہ محسرا کہ میں ان کے بغیر جب گیا تھا تو میرے اوپر دھوپ پڑتی تھی مگر جب ان کے ساتھ گیا تو پورے ملک شام کے سفر میں نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے ایک جن بھی میرے سر پہ دھوپ نہیں آئی کہا کیوں کہ جب وہ چلتے تھے تو بادل سایا کرتا ہوا چلتا تھا وہ کہتا ہے محسرا کہ جب ہم منڈی میں پہنچے تو منڈی والے لوگ کہنے لگے جھوٹ بولو نبی پاک سے کہنے لگے جھوٹ بولو میرے حضور نے فرمایا میں جھوٹ نہیں بولتا کہنے لگے قسم کھانی پڑے گی جھوٹی تب ہی فائدہ ہوگا ورنہ نقصان ہو جائے گا میرے حضور نے فرمایا کیوں کہا تمہیں لاتوزہ کی قسم کھانی ہوگی سرکان نے فرمایا میں ان پتھروں کا تو نام سننا بھی پسند نہیں کرتا میں ان کے کیا قسم کھاؤں گا میں سچ بولوں گا اتبی نقصان ہوگا فرمایا نقصان فائدہ میرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سرکان نے فرمایا میں سچ بولوں گا نبی مختار اکل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے میرے پیغممن نے کیا اشارت فرمایا میں سچ بولوں گا اور نقصان اور فائدہ میرا ربطہ کرے گا اب ذرا غور کریں وہ باپس آگئے میں ذرا کہتے ہیں جب ممکہ باپس آئے تو سیدہ ختیجہ تلکبرہ نے مجھ سے پوچھا کتنا فائدہ ہوا میں نے کہا مجھے آزاد کر دو ختیجہ کہا کیوں کہا اس وجہ سے میرا باپ بھی مجھے کبھی اتنی عزت نہ دے پایا میری ماں بھی مجھے اتنی عزت پوری زندگی میں نہ دے پائی جتنی ایک سفر میں مجھے آمنہ کے لال نے عزت دی ہے کہہ لگا میں غلام ہوں مگر مجھے انہوں نے اتنا نوازہ ہے پورے سفر میں ایک دن بھی نہیں لگا کہ میں ان کا غلام ہوں ہر بار وہ میری خدمت کر رہے تھے اللہ اکبر اے میری ختیجہ مجھے آزاد کر دے اللہ اکبر بولی فائدہ کتنا ہوا محصرہ بولا فائدہ سنو آج تک کسی جھوٹے کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا اس سچے نے سچ بول کے فائدہ دیا جھوٹ بول لیکن نقصان کیا ہوتا ہے جھوٹ بول لیکن نقصان یہ ہے کہ کمائی حرام ہو جاتی ہے ختیجہ تلکبرہ کہتی ہے میری دل میں ان کی محبت بڑھ گئی میں نے پیغام نکا بھیجا پہلے مرے طرف آتے تھے پیغام ہر کوئی چاہتا تھا شادی کر لے عرب کی سب سے مالدار عورت سے کون نہیں کہے گا شادی کر لے ہر کوئی چاہتا تھا شادی کر لے کہتی میں نے پیغام بھیجا اچھا یہ تو نہیں مالدار عورت کا جب پیغام آئے گا تو کون منا کرے گا پیغام آیا نفیسہ لے کے آئی حضور کی بارگاہ میری مال کی نام سے شادی کرنا چاہتی ہے حضور نے فرمے میں ابھی جواب نہیں دوں گا پہلے اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا آج کل کیوں لڑکے کہتے نہیں ماں باپ کی بغیر مرضی کے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے میں کہا مسئلہ تو کوئی نہیں مگر حرام ہے جیسے شراب پینے سے نشہ تو ہو جاتا نا تو نکاح کرنے سے نکاح تو ہو جائے گا مگر حرام ہے ناپسندیدہ ہے ایسا نکاح کامیاب نہیں ہوتا ایسا نکاح کامیاب نہیں ہوتا جہاں مالی نہ ہو وہ پیڑ کا کیا معاملہ ہے پیڑ جب تندروت ہو جائے تو پھر مالی کو بھول جائے یہ کونسی بات ہے ابو جکنے میری طرف دیکھیں غور کریں غور کریں حضور نے نکاح کا پیغام کے لیے ہا کر دی اور وہ بھی مشورہ لے کے حضور گروہ کسی کی مشوری ضرورت نہیں تھی مگر نبی دنیا کو بتانا چاہتے تھے اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھروں میں برکتیں ہو تو دیکھو سنت یہ ہے ماں باپ سے پوچھ کے شادی کرو یہ سنت بھی ہے اور اس میں حکمت بھی برکت بھی ہے اچھا آپ نے دیکھا ہو کسی بیبا کے گھر کوئی براج جاتی ہے مسلمانوں میں ایسے بہت آشکی رسول ہے ہم سب یہ کر دیں گے بیبا کے گھر شادی کرتا ہے کوئی لڑکا کیوں نہیں کرتا ہے حرام ہے کیا نجائز ہے کیا ہے بھئی بیباوں سے شادی کو نہیں کرتے لوگ ری میریج کو نہیں ہوتی دوسری بار شادی کو نہیں ہوتی کوئی لڑکا شادی کو نہیں کرتا اب بیبا سے کیوں نہیں کرتا بھئی ادھر دیکھے ایک بیبا نے پھانسی لگا لی تو بچ گئی تو کچھ نے پوچھا تو کیوں مرنے کی کوشش کر رہی تھی کوشش کیوں کر رہی تھی کہہ لگے اپنی ماں کی وجہ سے میری ماں میرے بھائی کی شادی کے لیے شاپنگ کر رہی تھی میں نے کہا مجھے بھی دل لکے چلو کہہ لگے تجھے نہیں لکے جاؤں گی تو منحوس ہے تیری نظر پڑ گئی تو میرے بچے کی زندگی پہ برے اثر پڑے گا برے اثرات مرتب ہوں گے کہہ لگی کہ میری ماں مجھے منوس کہنے لگی میں جی کے کیا کروں میں کہتا ہوں معاشرے میں کوئی بیبا عورت ہونا جس کا آدمی انتقال کر گیا اس پہ غم کا باہر ٹوٹا اس کا دل ٹوٹا ہوا اور اس کے بچے ہونا اور کوئی سہارا نہ ہونا تو اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا اس بچوں کو اپنا لینا فیشن کے چھک کرمت پڑنا دنیا داری کے چھک کرمت پڑنا اگر ان یتیم بچوں کے چہرے پہ تمہاری وجہ سے خوش ہی آگئی نہ تو کوئی راضی ہو نہ ہو میرا رب راضی ہو جائے گا میرا رب راضی اور یہ مصبت رکھے تم جوان ہو کائنات میں اللہ نے جوان اور حسین بہت پیدا کیے مگر اپنے حبیب کی طرح حضور کی پرات جا رہی ہے تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ امم کتاب تیرا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا مثال تیری جواب تیرا شادی ہو گئی حضور کی والدہ کئی دور تھی وہ کہہ رہی تھی میں اپنے بیٹے کی شادی کی خبر سن کے سوچا مکہ جاؤں پھر میرے دل نے کہا نانا اب وہ بڑی عورت کے شور بن گئے اب تُس سے کہاں بات کریں گے حلیمہ تُو بکھانا بدوش عورت ہے تیرے پاس کیا ہے جھوپڑی میں تُو رہتی ہے اجرت پہ دودھ پلانے والی دائی ہے تیری اوقات کیا وہ تُس سے اب بات نہیں کریں گے پھر دل لے کا نانا خسندانا نانا حلیمہ تُو تو پہلے وہ تو بچمن میں بھی کریمی تھے وہ تو اب بھی کریمی ہوں گے کہتی میرا دل چاہاں میں جب گئی نہ تو بلکل ویسا ہی ہوا میرا بیٹا مجھے دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور میرے بیٹے نے پھر ایک چادر بچھائی اور مجھے اوپر بٹھالا اور خود میرے قدموں میں بیٹھ گئے کہتی ان کی بی بی نے پوچھا یہ کون ہے آپ جنہیں اتنی عزت دیتے ہیں فرمایا پہچانا نہیں ختیجہ یہ میری امہ حلیمہ ہے اس نے مجھے دودھ پلایا ہے یہ میرے نبی ایسا کیوں کر رہے ہیں معلوم ہے میرے نبی اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بی بیوں تمہاری ماں کی خدمت کریں تو تم پہلے اپنی بی بیوں کے سامنے اپنی ماں کی عزت کرنا سیکھا مگر آج افسوس بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی جان آج کل میں خود معاشرے میں رہتا ہوں میں نے ایسی ایسی عورت دیکھی ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا ہے اس گھٹیاں معاشرے میں رہنے دل چاہتا ہے کہیں اور جنگل میں لنا شروع کر کہیں عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے ان لوگوں پہ میں تو یہ سوچتا ہوں ایک عورت کا میں نے نماز جلدہ پڑھایا ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب اس کے لئے دعا کر دو یہ بکشی جائے میں تو دعا کر چکا کہنے لگے سپیشل دعا کر میں نے کہا کیوں کہنے لگے اس کے پانچ لڑکے تھے طبیعت خراب ہوئی تو ایک نے دوسرے گھر بھیج دیا اسپتال میں نہیں لے گیا دوسرے نے تیسرے گھر اور کائے پہ رکھے معلوم ہے وہ پھلوں کے ریڑی پہ رکھے اس پہ رکھے بھیج دیا کہتے چوتھے نے پانچ میں گھر بھیج دیا پانچ میں نے بہن کے گھر بھیج دیا بہن نے نہلایا دولایا گھر میں رکھا اس کا آدمی آیا اس نے اپنی ساس کو دیکھ کر گھر دھکا مارا میں کیوں رکھوں اپنے گھر میں جب اس کے بیٹوں نہیں لکھا ستر پچھتر سال کی بوڑی زمین پہ گری ناک زمین پہ لگی پھٹ گیا مو اور پورا مو پھٹ گیا تانت ٹوٹ گئے اس کے اور ایک دو گھنٹے کے بعد وہ غیرت مند عورت انتخال کر گئی یہ کہتے ہوئے ایسی اولاد سے بے اولاد کرنا چاہیے یار جہاں پوری ماں بھیگ سی طرح مانتی ہو میں ایسی دولت پہ لانت بھیجتا ہوں جہاں ماں کو مانگنا پڑے ماں کا تو سب کچھ ہے دولن نئی آگئی شادی ہوگئی اب تم بھئی میرے ہو میں تمہاری ہوں ایسی تو لانت بھئی تیرے جیسی تو تینوں نہ سکتی ہیں مگر تُو جس کے معنی میں کہہ رہی ہے اس کے جیسی ایک پوری دنیا میں دوسری نہیں ملے گئی تُو بگواس کرتی ہے اور تیرے دن بھی وہ بخت آنے والا ہے تُو اس بوڑی کی کیا بے خطری کر رہی ہے تیرا بھی بخت آنے والا ہے یہ بزرگ ایس کی دو تین باتیں برداشت کر لے اللہ برکتیں دے گا ماں کے ساتھ بتمیزی کرنا ایک بار ماں چلی جائے تو دوسری ماں نہیں ملتی ایک آدمی کی بیوی مر گئی اس نے شادی کر لی دوسری نو سال کا بچہ تھا ایک سال کے بعد دس سال کا ہو گیا ایک سال کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا بتا پہلے والی یہ ماں اچھی تھی یا یہ اچھی ہے تو وہاں کہو میں آسولا کہ بولا اببا وہ اچھی تھی یہ سچی ہے کیا مطلب کب وہ مجھے مارتی تھی اور کہتی تھی شام کو کھانا نہیں دوں گی تُو نے آج شیانت کی اور پھر شام کو مجھے دھونتی تھی پاز بٹھاتی تھی ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی اور کہتی تھی دیکھ تُو مجھے پریشان نہ کیا کر تجھے ماننے کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور پھر رات کو اپنے پاس لوریہ دے کے سلاتی تھی اببا میں جب شیطانی کرتا ہوں یہ سچی ہے پہلے مجھے مارتی ہے پھر کہتی شام کو کھانا نہیں دوں گی پھر یہ دیتی نہیں ہے میں پوری رات بھوکا رہتا ہوں یہ مجھے آپ کے پیچھے بہت برا برا مارتی مجھے پہلے والی مالا دو مجھے یہ ماں پسند نہیں ہے اللہ اکبر دو سب کو سب مل جاتے ہیں آدمی مر جائے تو عورت کو دوسرا آدمی مل جائے گا اور ماں مر جائے مگر جس کی ماں گئی ہو اس سے پوچھو ماں نہیں ملتی دوسری بار ماں کا خیال کرو صاحبو ماں ماں ہوتی ہے ماں ایک بار چلی جائے دوسری بار نہیں ملتی ماں سے محبت کرو ماں وہی ہے جو تمہارا خیال لگتی ہے خدا کے واسطہ یار اللہ کے واسطہ یار تمہارے اوپر حق ہے ان کا یار تم کہاں توڑے جا رہے ہو اپنے باپ کا بھی خیال کرو ایک باپ ایک ایسا کردار معاشرے کا کہ جس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مگر میں چونکہ خود ایک باپ ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ باپ کا کیا معاملہ ہے آج میاں ماں ماں کرتے ہیں لوگ ماں اپنی جگہ ہے مگر میاں باپ بھی اپنی جگہ ہے باپ چونکہ ذائن نہیں کرتا اللہ اکبر ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگا سیسا میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا اور وہ مجھ پہ جو ہے نا پریشان مجھے کر رہے وہ کہہ رہے اید آ رہی ہے کبھی اید ملے ہو اپنے اببا سے کہل لگا نہیں ملا میں نے کہا اس باری آپ نے اید ملنی ہے کہل لگا میں اید نہیں ملوں گا اببا مجھ سے ناراض ہے میں نے کہا آپ نے اید ملنی ہے ہر صورت میں ملنی ہے اور اید ملتے وقت درود بھی پڑنا ہے وہ سمجھا یہ کوئی عمل ہے وہ گیا باپس آیا کچھ مہینے کے بعد کہل لگا میرا کام ہو گیا اور یہ کچھ نظران رکھ لیجئے میں نے کہا نظران رکھ لیجئے تو مجھے بات بتاؤ کیا ہوا کہل لگا عید والے دن میں نے اببا سے کہا اببا عید ملوں گا تو ناراض تھے نا اے میں نہیں ملتا میں نے کہا نہیں اببا عید ملوں گا کہل لگا نہیں ملا میں نے کہا میں اببا ملوں گا مجھے ہٹا دیا کہتے ہیں میں نے زبرزستی باہوں میں اپنے باپ کو جکڑ لیا اور جکڑنے کے بعد میں نے جب درود پڑنا شروع کیا تو تھوڑی دیر تو مجھے دھکا مارتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ رونے لگے میرے سینے کی گرمی جب میرے باپ کے سینے کی گرمی سے لگی نا تو باپ کا سینہ پگل گیا میرا باپ ملوں گا میں نے اببا کیوں رو رہے ہو اببا کیوں رو رہے ہو کہنے لگے بیٹے آج تُو نے مجھے عزت دیئے کبھی زندگی میں تُو نے مجھے اتنی عزت نہیں دیتی تُو مجھے کچھ سمجھتا کب تھا میں نے تُو کیا سمجھتا دولت میرے لیے سب کچھ ہے میری پوری کمائی تو تُو ہے میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کہ تیری زندگی میں اجالہ کیا ہے میں نے پردیس کاٹے بیٹے ہیں میں نے تیری خواہشوں کو پورا کیا میں نے اپنے جذبات کو قربان کر کے تجھے پالا تھا مگر تُو نے آج وہ کہہ لگا سید صاحب چالیس سال کا ہو گیا ہوں مجھے بھی آج تک احساس نہیں تھا بس باپ سنتا تھا مگر آپ کا شکریہ کہ میں گلے لگ کے احساس کرائے کہ باپ کے سینے کی گرمی کتنی اچھی ہوتی ہے کبھی باپ کے پاندی بیٹھ جائے کرو دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے والوں کبھی باپ کے ساتھ بھی تو کھایا کرو ایک بار باپ چلا جائے دوسرا باپ نہیں ملتا دنیا میں دونڈو آج سے اکیس سال پہلے میرے والد کا انتخال ہوا تھا اللہ کا دیا اور سب کچھ ہے مگر وہ باپ نہیں ہے ایک بار ایک باپ ایک روایت پڑی بابا فرید کہتے ہیں جو اپنے باپ کے تلوے کو بغیر کسی کپڑے کے چوم لے گا اسے ایک سال کی نفلی عبادت کا سباہ ملے گا اللہ اکبر باپ کی قدر کرو اللہ اکبر حلیمہ کہتی ہیں میرے بیٹے نے مجھے اتنی عزت دی میرے اکساد بیٹھتے تھے کھاتے تھے اور کہتی پھر میں جب جانے لگی نا چالیس دن کے بعد تو میں سمجھتی تھی ختیجہ بڑی مالدار عورت ہے عزت نہیں کری مگر اس نے تو اپنے ہاتھ سے میرے کپڑے دھوے میرا بال بنائے میرے اتری خدمت کی اور تک کہتی ہے میں اپنی ساتھ کی خدمت کیوں کروں میرا بڑا آدمی ہے میرے آدمی کے سیلری بھی بڑی ہے اور میرا باپ بھی بڑا ہے میرے آدمی کے سیلری بڑی ہے میرا آدمی بڑا آدمی ہے میں کسی کا کام نہیں کروں گی اور سن اور عورت پر تمیز اور تکبر کرنے والی غرور پیٹی سن دنیا میں تیرا باپ تیرا شہر بڑا شہر ہو سکتا ہے تیرا شہر مالدار ہو سکتا ہے مگر تیرا شہر ختیجہ کے شہر کی پیروں کی ٹھومن کے برابر بھی محبت پیدا کرتا ہے سرکار سیدہ خط شکریہ بیٹھ جہاں دور لمبی باتیں کر لیں گے سیدہ آئیشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور جب آرام کرتے تھے کسی کی حمت نہیں تھی حضور کو اٹھا دے کہتی ایک دن حضور آرام کر رہے تھے درباتے بدستہ کھوئی میں گئی ایک بڑی عورت کو پکڑ کے لائے حضور ہاتھ پکڑ کے پھر وہ کچھ کہنے لگی مسکرائی تو حضور بھی مسکرائے پھر وہ روئی تو حضور بھی روئے میں نے کہا حضور آپ اور وہ عورت گئی نا حضور نے چادر دے دی میں نے کہا حضور یہ کون عورت ہے آپ سے زیادہ قیمتی کسی کا ٹائم نہیں آپ نے اضافی وقت کو دیا فرماتے لگے پہچانا نہیں عائشہ یہ ختیجہ کی سہلی ہے اس کی زندگی میں آتی تھی ہمارے ہاتھ تو یہی جھگڑا ہے نا کہ سالے کو عزت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے میری بی بی کا شبھائی ہے کتنی بیزیتی کرتے ہیں کچھ کچھ لوگ اپنی بی بی کے بھائی کی یار یہ کتنی بتتمیزی ہے وہ بھی کہتی ہے دوئیک تو مجھے دو جوڑی کپڑے کم بنا دیا کر سال میں مگر میرے باپ کو میرے بھائی کو گالی مت دیا کر اور وہ کہتی ہے تو جو ہے نا وہ وہ کہتا ہے تو بھی میری ماں کی خدمت کر دیا کر تھوڑی میری ماں کو گالی مت دیا کر چاہے تو کپڑے مجھے خود دلوالے میں خود دھولیا کروں گا اللہ اکبر مگر حالات کس طرح کے بنے ہوئے ہیں آج کل کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا امی آئیشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن کہہ دیا تو مجھے غلطی ہو گئی امی آئیشہ فرماتی ہے غلطی ہو گئی میں اسے غلطی نہیں کہتے ہیں وہ ان کی خطہ ہے ہمارے لیے عطا ہے فرماتی ہے سیدہ ختیجہ امی آئیشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے فرمایا کھانا زیادہ بنا لو میں نے کہا حضور کس کیلئے پڑوس میں ختیجہ کے سہلی آئی ہے میں نے کہا حضور آپ کیا ہوں ختیجہ کا ذکر کرتے اسے مرے میں اس کا انتقال ہوئے ان کا زمانہ ہو گیا بوڑی عورت تھی وہ ہم آپ کے نکاح میں جوان عورتے اور آپ ان کا اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں ان کا ختیجہ کا میں نے کہا حضور کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے وہی آتے وقت ہوتا تھا بلکل صرف امی کا کاپ لگی گئی تھی اور کاپتے کاپتے نا حضور کا چہرے سے اتنی آنسو نکلے پورا چہرہ بھی گیا میں آگے بڑی میں نے حضور کے سامنے بیٹھ گئی حضور نے فرمایا عائشہ تم آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا تم مجھے اس وقت مانتی ہو جب پورے مدینے میں لاکھوں لوگ مجھے مانتے ہیں اور ختیجہ مجھے تب مانتی تھی جب پورے مکہ میں کوئی نہیں مانتا تھا فرماتے ہیں ایک دن میں آیا سبح جو کہتے ہیں کہتے ہیں ایک دن میں آیا جب میں آیا تو میری آنکھوں میں آسو تھے میری ختیجہ نے میری بہن نے سنے اسے کہتے ہیں بی بی کا کردار فرماتے ہیں میری ختیجہ نے مجھے اندل لے گئی کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں میرے محبوب کیا ہو گیا آپ کیوں رو رہے ہیں سرکان نے فرمایا بات یہ ختیجہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے پیچھے پتھر مارتے ہیں آج تو دروازے تک گالیاں دیتے ہوئے آئے تھے فرماتے ہیں مجھے اندل لے گئی اور مجھے ایک گلاس دودھ پلایا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے محبوب آپ دیکھنا چاہیں ختیجہ رہے نہ رہے مگر ایک دن وہ آئے گا اللہ آپ کو بہت عزتیں آتا فرمائے گا فرماتے ہیں ایک دن میں نے کہا ختیجہ کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیان نہیں کوئی کہتا ہے ہم غلام ہیں کوئی کہتا ہے ہمارے پر قرضہ ہے کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیان نہیں ختیجہ لوگ پیسے کی بات کرتے ہیں سیدہ ختیجہ نے کہا میری دولت کونسے دن کام آئے گی فرماتے پندال لگوایا پندال میں سونے کی دھیری اتنی اوچی لگوایی کہ میں ختیجہ کو نظر نہیں آتا تھا ختیجہ مجھے نظر نہیں آتی تھی فرماتے میرے آقا نے آقا فرماتے ختیجہ نے اعلان کر دیا او لوگو تم پیسے سے مت ڈرو اے غلامو تم بھی آؤ اے کرزدارو تم بھی آؤ تمہارا کرتا ہتاننا اور تمہیں غلامی سے آداد کرنا یہ ختیجہ کا کام ہے تم کلمہ پڑھ لو تمہیں اللہ سے ملا دینا یہ محمد مصطفیٰ کا کام کہتے ساری دولت لٹا دی ساری دولت مالدار اگر بی بی کسی غریب کی بھی بن جائے نا مالدار اس کا باپ ہو تو پوری زندگی تانے دیتی ہے مگر سیدہ ختیجہ حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ شہبے بھی طالب میں رہی چہتین سال لوگ ڈاؤن لگا تھا کتنی پریشانی ہوئی تھی حضور کو بھی شہبے بھی طالب میں رکھاتا سرکار فرماتے ہیں میرے بچے جب بھونک سے روتے تھے نا تو پہاڑوں کے دل ہی جاتے تھے مگر کفار مکہ کے اوپر فرق نہیں پڑتا تھا فرماتے ہیں میری ختیجہ ادھر دیکھیں توجہ کریں فرماتے ہیں میری ختیجہ نا فرماتے ہیں میری ختیجہ نا فرماتے ہیں میری ختیجہ میرے ساتھ ساتھ دن فاقی کرتی تھی کتنے کتنے دن وہ فرماتے ہیں میری ختیجہ نے میرے ساتھ ساتھ دن کے بعد پیڑ کے پتے کھائے اسے ذرا غور کریں بات کو ایک عورت پورے عرب کی سب سے ماندار عورت ہو اور پھر اس کے بعد اس کا کیا ہو اس کے بعد یہ ہو کہ وہ حضور فرماتے ہیں اس کی میری ختیجہ کی طبیت بگڑ گئی اچھا غارِ حراء پہ حضور جاتے تھے کہاں جاتے تھے اور وہاں کیا کرتے تھے اعتقاف کرتے تھے دو دو دن تین تین دن آپ تھیرتے تھے اور تھیرتے تھے جب آپ وہاں میں جب پہلی مرتبہ گیا دوزار سترہ میں تو لوگ وہاں نماز پڑھ رہتے جہاں حضور نماز پڑھتے تھے میں نے کہا صاحب وہ لوگ لوئے آپ بھی نماز پڑھ لیجی میں نے کہاں میں نہیں پڑھوں گا کہہ لے کہ حضور یہاں نماز پڑھتے تھے میں نے کہاں میں نہیں پڑھوں گا بولے کیوں میں نے کہاں میں اس جگہ کیسے نماز پڑھوں وہاں پتھر پہ کیسے پاؤں رکھ دوں اس پہ میرے حضور کے آنسو گھرے میں اتنا بے اعتقاف تو نہیں ہوں نا میں نے کہاں میں نہیں جتنے لوگ تھے سب کام گئے کہ یہ کیا زابیہ آپ نے پیش کر دیا میں نے کہا صاحب اپنا اپنا رنگ ہے اپنی اپنی نظر ہے اس پتھر پہ حضور نے نماز پڑھا ہے میری اتنی اوقات ہے کہ میں اپنے پاؤں وہاں پر رکھ دوں میں ادھر پڑھ لوں گا یا ادھر پڑھ لوں گا اچھا پھر وہاں کے پتھر چمک رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے جا کے پورے ہندوستان میں یہ بات بتانا کہ جتنا تمہارے نبی تمہارے لیے روئے ہیں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا ہے غارِ حرانے دیکھے ہیں سجدے رسول کے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی آج حضور کے سارے غلام حضور کو بھول چکے ہیں توجہ کریں ذرا غور کریں اللہ اے رسول کے غلاموں میں جب چڑھ رہا تھا دوہزار سترہ میں تو دھائی کلومیٹر کی چڑھائی ہے کتنی کی؟ دھائی کلومیٹر کی اچھا دھائی کلومیٹر پہاڑ پیشننا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ سننا بھی آسان ہے میں جب چڑھا تھا تو کم سے کم نو دس جگہ بیٹھا تھا تب جا کے کئی چڑھا تھا حالکہ جمان انسان ہوں مگر پھر میری ماں ختیجہ کی بات یاد آئی کہ وہ چار کلومیٹر پیدر چل کے آتی تھی پھر دھائی کلومیٹر ایسے چڑھتی تھی اور وہ بھی دن میں دو دو بار کبھی روز روز آتی تھی کھانا لے کر کے وہاں کوئی حاجی آتا ہے نا حاجی جاتا ہے تو چالیس دن رہتا ہے اگر ایک مہینہ بھی رہتا ہے تو ایک ہی بار جاتا ہے اتنی سخت چڑھائی ہے وہ مگر میری ماں پچپن سال کی عمر کے بعد جب جاتی ہوں گی ختیجہ تو کیسے چڑھتی ہوں گی بولو ذرا بولو تو یار ذرا بولو کیسے چڑھتی ہوں گی ملکہ عرب کیسے چڑھتی ہوں گی اللہ اکبر اچھا یہ بتاؤں مجھے اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ دے کہ تجھے غوث آدم نے سلام کہا ہے تو میں اپنی پوری زندگی کو کامیام مال لوں گا میرے غوث باگ نے سلام کہہ دیا مجھے اچھا سنوے کسی کو اگر مولا علی سلام کہہ دے مگر ختیجہ کا مقام وہ ہے کہ جب سیدہ ختیجہ کھانا لے کے گئی اور جب دستہ خون نکھا گیا تو جبرائیل امین حاجر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کی ختیجہ کو سلام کہتا ہے میرا بھی سلام آپ کہتے ہیں جبرائیل امین نے کہا حضور میرا بھی سلام سیدہ ختیجہ سے کہتے ہیں آلہ حضرت مجدد دین و ملت فاصل بریلوی فرماتے ہیں تمجھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو تو سیدہ رسول سے بولو فرماتے ہیں آلہ حضرت کہ عام عورت عام آدمی کا حق ادا نہیں کر سکتی چاہے کٹری بھی خدمت کر لے مگر ختیجہ وہ ہے جس نے میرے نبی کا حق ادا کر دیا حق گزارے رفاقت پہ لاکو سلام تفجھو ہے تفجھو ہے کہ نہیں ادھر دیکھیں سیدہ ختیجہ کا وصال ہونے والا اے بھائی کاؤٹ رہے ہو کیا مطلب سیدہ ختیجہ کا ذکر ہو رہا ہے کم سے کم پورا تو سن کے جاؤں نا بھائی لوگ گھٹکہ کھاتے ہیں پھر دھوکتے ہیں مسالہ کھاتے ہیں پھر دھوکتے ہیں ایسی چیز کھاتے کیوں جو دھوک نہیں پڑتی ہیں یہ سب کینسر کی طرف لے جاتے ہیں ایک دو گھٹکہ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا ورنہ کون کھاتا تھا پندرہ سال میند کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کے ڈاکٹر کہتا ہے لو بھائی آپ کو کینسر ہو گیا تب کہیں میند کتنی میند کرنی پڑتی ہے ایک دو سگرٹ پینے سے اگر دل کے بال بند ہوتے تو کون پیتا سگرٹ بیس سال کی میند شاکہ کے بعد پھر کہیں دل کا دورہ پڑتا ہے ملے لو بھائی سگرٹ پینے کی وجہ سے آپ کو یہ مبارک ہو انسان اسی صحت کے لیے سب کچھ کرتا ہے اسے ہی برباد کر لیتا ہے خدا کے باس تیار صحت ہے تو سب کچھ ہے گھٹکہ بیس سگرٹ چھوڑ دو یہ سب چیز اچھی نہیں ہے یہ زہر کھانا ہے سیدہ ختیجہ کا وصال ہونے والا تھا ادھر دیکھیں سیدہ فاطمہ سے کہا جاؤ اپنے اببا کو بلا کر لاؤں حضور جب گھر پہ آتے تھے تو سلام کرتے تھے سلام علیکم سیدہ ختیجہ کہتی تھی جاؤ فاطمہ اببا آئے تمہارے جب تک تم ہاتھ پکڑ کے اندر نہیں لاؤگی آئیں گے نہیں حضور انگلی پکڑ کے اندر کو لاتے تھے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ اہلِ بیت کی محبت جو دیکھیں ایسے کر کے لے کے آئیں سیدہ فاطمہ اببا امی بلاتی ہیں حضور جب گئے نا تو سیدہ ختیجہ لیٹی تھی میرے آقا نے فرمایا ختیجہ آج تک میں آتا تھا تم اٹھ کے استقبال کرتی تھی آج کیا ہو گیا کہنے لگی آقا میری طبیعت ٹھیک نہیں اس سے اٹھا نہیں جاتا آگے آگے بیٹھے کیا ہوا ختیجہ کہنے لگے حضور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بس میں عام عورت ہوں بلکہ میں نے کوشش تو کی آپ کی خدمت کرنے کی مگر تو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تو کہاں میں کہاں تو کجا من کجا یا رسول اللہ میں خدمت نہ کر پائی ہوں گی آپ کی کوئی غلطی رہے گا ہو گئی ہو تو معاف کر دیں حضور نے فرمایا ختیجہ کیسی بات کرتی ہو تم سے میں بھی راضی ہوں میرا رب بھی راضی ہے اے ختیجہ تو میری دنیا میں بی بی ہو آخرت میں میری بی بی انہوں گی میں نے تمہارے محل جنت میں موتیوں کا دیکھا ہے بنا ہوا میرے اللہ نے بنایا کہنے لگے حضور آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا آج مانگو حضور نے فرمایا بولو ختیجہ کہنے لگے حضور ایک جوڑی کپڑے دے دیں آپ کے کپڑے پہن کے میں اپنا کفر منع کے قبر میں جانا چاہتی ہوں چونکہ مجھے پتا ہے جہاں آپ کا کپڑا ہوتا ہے وہاں عذاب کوئی نہیں آتا یہ پہلی مومنہ کا عقیدہ ہے حضور نے فرمایا ختیجہ تم کپڑے کی بات کرتی ہو تم کہو تو اپنی کھال نکال کے تمہیں دے دوں پھر میرے آپ کے فرمایا سیدہ ختیجہ نے کہا حضور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے حضور نے ہاتھ ہاتھ میں دے دی کہا کیوں ختیجہ کہا رب پوچھے گا میرا ابھی بسال ہونے والا ہے ابھی رو نکلے گی میری رب کی بارگاہ میں پہنچوں گی تو رب پوچھے گا ختیجہ دنیا سے کیا لائی تو کہہ دوں گی تیرے حبیب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گیا کہا حضور چار بچیوں میں سے تین کی تو میں نے کر دی شادی میری فاطمہ رہ گئی ہے اس کا خیال آپ رکھی چھے سال کی سیدہ فاطمہ کو حضور کی طرف پڑھایا فاطمہ تم اببہ کا خیال لکھنا اببہ تمہیں خیال لکھے گی اللہ ہوا جب وہ موسی نا اسلام کی ربست ہوئی ہے میرے نبی مٹے مٹے آنسوں سے روتے اپنی بچیوں کو چپاتے اللہ اکبر اس سال کا نام عام الحزن رکھ لیا